اب اللہ ہو جائے گا ایسے ہی ایک دوسرا چھوٹا سا سجاب ہم لوگ برش کرتے ہیں کالگیٹ کلوز اپ سے واقع فوران کیوں کرتے ہیں کیوں کی سانس کی بدبو دور کرتا دانتوں کی سرن دور کرتا تب آپ کبھی کبھی یہ سوچئے کہ جب کالگیٹ نہیں ہوتا تھا تو سب کی دانس سر جاتے ہوں گے شاید اور سب کی سانس میں بدبو آتی ہوگی اور ہمارے دادا دادی کے جمانے میں تو کالگیٹ ہوتا نہیں تھا تو اپنے دادا دادی سے پوچھئے کہ آپ کو کالگیٹ کرتے نہیں تھے تو دادا دادی ساتھ بیٹھتے تھے کی نہیں بیٹھتے تھے اور تب آپ کو جواب ملے گا کہ ہمارے دادا دادی نیم کا داتن کرتے بابول کا داتن کرتے کیوں کرتے ہیں دنیا میں سب سے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جو نیم کا داتن کرتے کارن جانتے ہیں کیا ہے پہلا کارن میں نے شروع میں بتایا نیم کا پیر آکسیزن دیتا دوسرا ایک اور جبرجست کارن ہے جب آپ نیم کا داتن چبائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے موہ میں لار زیادہ بنے گا سیلیوہ زیادہ بنے گا اور جتنا زیادہ سیلیوہ بنے گا اتنا ہی اچھا ڈائیجیسٹیو سسٹم رہے گا اور جتنا اچھا ڈائیجیسٹیو سسٹم رہے گا اتنا ہی اچھا آپ کے شریر کی امیون پاور رہے گے اور جتنا اچھا ڈائیجیسٹیو سسٹم اتنی بیماریاں آپ سے دور کیونکہ 90 تک کا بیماریاں پیٹ کی گربلی سے پیدا ہوتے پیٹ کی گربلی ٹھیک رہنے کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو کہ کھانا چوا چوا کر کھائیے کیونکہ سلیوہ زیادہ بنتا ہے اور کھانے کو پچانے کا کام سب سے زیادہ سلیوہ کرتا ہے لیکن عدبوت ہے نیم کا داتن جتنی دیر چبائیں گے اتنی دیر سلیوہ موں میں بنے گا اپنے آپ بنے گا یہ عجیب قدرت ہے تو جتنی دیر چلیوہ بنے گا اتنا اچھا آپ کے لیے اچھا ہے دانتوں کے لیے اور ایک دوسری جانکاری امریکہ میں اور جرمنی میں کینسر کی سب سے اچھی دوا لیمڑا کے پیڑے سے بنتی تونہ دیشوں میں نیم ہوتا نہیں امریکہ میں بھی نیم نہیں ہوتا جرمنی میں بھی نہیں ہوتا تو امریکہ کی ایک کمپنی میں نیم پر پیٹنٹ کروا لیا پیٹنٹ کیوں کروا لیا کیونکہ بہش میں ہندوستان کا لیمڑا امریکہ لے جانے کی ضرورت پڑے تو کوئی تو قانون چاہیے تو انہوں نے پہلے سے ہی پیٹنٹ کروا کے بیٹھے ہوئے ہم بے وکوف لوگوں کو معلوم نہیں کہ ہر گھر کے سامنے نیم کا پیڑ لگا ہے یہ دنیا کی عدبت چیز ہے ایک نیم کا پیڑ اگر آپ کے آنگن میں لگا ہوا ہے تو جان لیجئے دو سو اور دھائی سو قسم کے وائرسز اور ویکٹیریاز آپ کے گھر سے دور رہیں گے کبھی نہیں آئیں گے نیم کا پیڑ جبرجست چوکی داری کا کام کرتا تو نیم کے پیڑ میں اتنی عدبت خاصیت ہے اور یہ داتون ہزاروں سال سے استعمال ہو رہا ہے ابھی کچھ دن سے ٹیلی جیزن نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی کالگیٹ رگڑو تو ہم نے کالگیٹ چالو کر دیا اب جو نیم کا داتون کرتے ہیں ان کو ہم مانتے ہیں کہ یہ بے وکوف لوگ ہیں اور جو کالگیٹ کرتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ ہم انٹیلیجنٹ ہیں ہے سچ میں اُلٹا جو نیم کا داتون کرتے ہیں وہ سب سے انٹیلیجنٹ ہیں اور جو کالگیٹ کرتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے ایڈیٹ ہیں پتائے کیوں کالگیٹ بنتا کیسے ہے آپ کو معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم کیوں نہیں معلوم کیونکہ کالگیٹ کمپنی کبھی بتاتی نہیں کہ ہم نے کیسے بنایا ہے ان کے ڈبے پہ کبھی نہیں لکھتے اور کالگیٹ کے ڈبے پہ آئی ایس آئی مارک بھی نہیں ہے ایڈ مارک بھی نہیں کیوں سب سے ردی قوالیٹی ہے اس لیے آئی ایس آئی مارک اس کو مل نہیں سکتا تو جس پہ آئی ایس آئی مارک بھی نہیں ہے ایڈ مارک بھی نہیں ہے اسی کو کیوں خرید کے لے آتے ہیں کالگیٹ کا ٹوٹس پیس دنیا کا سب سے گھٹیا ٹوٹس پیس ہے کیوں کیونکہ جانوروں کے ہڈیوں کے چورے سے بنتا سامنے کے سارے کے سارے ٹوٹس پیس جو بنتے ہیں وہ ڈائی کلشیم فوسپیٹ سے بنتے ہیں تو ڈائی کلشیم فوسپیٹ کہاں سے آتا ہے ڈائی کلشیم فوسپیٹ مرے ہوئے جانوروں کے ہڈیوں میں سے نکالا جاتا ہے اب میں کسی سے یہ کہوں کہ جانوروں کی ہڈیوں کا چورا روج پویرے اٹھ کر اپنے موں سے رگڑیے تو آپ کہیں گے کیا فال تُگھی بات کر رہے ہیں اور میں کہوں کہ کالگیٹ کریے تو روج ہم کرتے ہیں اور جانوروں کے ہڈیوں کے چورے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک دوسری خطرنات کی ضر ہے فلورائیڈ فلورائیڈ نام اس جہر کا ہے جو شریر میں فلوروسیس نام کی بیماری کرتا دینٹس کھڑا ہو کر اس جھوٹ کو جھوٹ کیوں نہیں بولتا اور کیوں نہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جا کر اس بات کو چیلنج کرتا ہم تو اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ میں دینٹس نہیں ہوں اگر میں کروں گا تو کورٹ سب سے پہلا سوال پوچھے گا کہ آپ کو آتی ہے کچھ دانتوں کی بات کو جانتے ہیں آپ جب دینٹس جائے گا تو وہ یہ صد کرے گا کہ کوئی بھی ٹوٹ پیسٹ جس میں فلورائیڈ ہوتا ہے اور تھاؤزن پی پی ایم سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے ٹوٹ پیسٹ جہر ہو جاتے ہیں وہ پیسٹ نہیں رہتے یہ بات اگر میں کہوں گا کوٹ میں تو کوٹ میری بات مانے گا نہیں وہ پوچھے گا آپ کے پاس دگری ہے چا سب سے مجھے معلوم ہے کہ تھاؤزن پی پی ایم سے زیادہ لیکن کوٹ میری بات تب مانے گا جب میں اس کو یہ صد کروں کہ میرے پاس دانتوں کی ڈاکٹری کا پرمہ اپتر ہے در بھاگی سے جن کے پاس دانتوں کی ڈاکٹری کا پرمہ اپتر ہے وہ کوٹ میں جا نہیں رہے ہے اور جن کے پاس پرمہ اپتر نہیں ہے وہ باہر رہ کے کھسی آ کے رہ جا رہے ہیں ہمارے جیسے لوگ اور دول لے سے کولیویٹ پک رہا ہے ہندوستان میں پانی میں پہلے سے ہی زیادہ فلورائیڈ ہے اس لیے ہندوستان میں تو یہ سارے پیسٹ بند کر دینے چاہیے اور تیسری ایک اور خطرنا چیز ہوتی ہے ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پیسٹ وہ اچھا جس میں جہدہ سے جہدہ جھاگ بنے فوم بنے یہ جھاگ پتا ہے کس سے بنتا ہے سب سے جہدہ جھاگ بنتا ہے رن اور سرف میں کیوں بنتا ہے کیونکہ اس میں ایک پنارکھ ملایا جاتا ہے جس کو تقنیقی بہاشا میں ہم کہتے ہیں سنثیٹک ڈیٹرجن سنثیٹک ڈیٹرجن کپڑا دھونے کے سابون میں ملاتے ہیں اسی کو کالگیچ میں بھی ملاتے ہیں جھاگ پیدا کرنے کے تو میں آپ سے کہہوں کہ کپڑا دھونے کے سابون سے دانت ساف کریے کیونکہ اس میں سب سے جہدہ جھاگ پیدا ہوتا ہے اور ہمارے دیش میں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو آدھا آدھا گھنٹے رگلتے رہتے ہیں کیونکہ جھاگ نکالنا ہے ان کو دنیا کا سب سے ردی پیسٹ آپ استعمال کر رہے ہیں اور ایک آخری جانکاری اسی کے بارے میں میں جب یورپ میں گھومتا تھا تو مجھے ایک بات پتا چلی کہ یورپ کے لوگوں کے دانت سب سے زیادہ خراب ہیں سب سے گنڈے دانت دنیا میں اگر کسی کے ہیں تو یورپ کے لوگوں کے ہیں اور وہاں کیا ہے ہر دوسرا تیسرا آدمی دانتوں کا مریج ہے ہر دوسرا تیسرا آدمی ہے اور سب سے زیادہ سنکیہ ڈاکٹر جو ہیں وہ دانتوں سے امریکہ میں بھی تو میں ایک بار ایک ڈاکٹر تھے ڈاکٹر جوکر فن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے دیش میں دانتوں کے مریج کیوں ہیں اور آپ کے دیش میں دانتوں کے ڈاکٹر کیوں ہیں تو کہنے لگے کہ ہم دانتوں کے مریج اس لیے ہیں کیونکہ پیسٹ رگلتے ہیں تو میں نے کہا بیسٹ کوالیٹی کیا ہے کہ وہ تو ہمارے دیش میں ہوتی نہیں تمہارے دیش میں ہوتی ہے نیم کا داتون تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں کہ جب سے مجھے پتا چلا نیم کا داتون بیسٹ کوالیٹی ہے میں ہندوستان سے منگواتا تو یہاں سے جاتا وہ کرتے ہیں اور ہم ایڈیا اور سٹی میں کالگیٹ رگلتے ہیں اور جو کالگیٹ پیس آپ کے دیش میں بکھتا ہے نا وہ امریکہ میں نہیں بکھتا یہ کمپنی امریکہ کی لیکن فلورائیڈ والا ٹوٹسپیس وہ یہ یہاں بیٹھتے ہیں امریکہ میں نہیں بیٹھتے کیوں پابندی لگی ہوئی ہے وہاں ڈاکٹر منہ کرتے ہیں کہ اس کو مت کریے فلوروسس نام کی بیماری ہو جائے گی اور جس ٹوٹسپیسٹ کو وہاں منہ کیا جاتا ہے وہ ہی اس دیش میں سب سے زیادہ دکھتا ہے تو اس لیے میں آپ سے ایک آخری نویدن کر رہا ہوں کہ آج کے بعد یہ ٹوٹسپیسٹ بند کر دی تو آپ دیں گے راجی بھائی پھر کیا کریں نیم کا داتون کریے بابول کا داتون کریے بیٹھ کوالیٹی ہے کہاں سے ملے گا بمبئی کے ہر اسٹیشن کے سامنے ملتا یہ گریب لوگ ہیں نا آپ دیکھو نیم کا داتون بیٹھتے ہیں بابول کا داتون بیٹھتے ہیں اگر ان کا داتون آپ خرید ہوگے تو آپ کا پیسہ کسی گریب کے پاس جائے گی تو اس دیش کے گریبوں کو روجگار ملے گا اور ان گریب لوگوں سے داتون آپ جو خرید ہوگے ایک داتون کم سے کم ایک ہفتے چل سکتا کیسے آپ چبائیے جتنا کریں اتنا کٹ کے نکال دیجئے پانی میں ڈال کے رکھئے دوسرے دن بھی کام آئے گا ایک بار میں یہ بول رہا تھا تو آئی آئی ٹی میں ایک لڑکا کھلا ہو گیا کہہ لگا راجی بھائی کیا اُلٹی اُلٹی بات کرتے ہیں ایک ہی نیم کے داتون کو ہم کتنی بار کریں تو میں نے کہا بھائی جرا یہ بتاؤ کہ ایک ٹوٹھ برش کو کتنی بار کرتے ہو ایک دن کرتے ہیں دو کے رکھ دیتے ہیں پھر دوسرے دن کرتے ہیں پھر دو کے رکھ دیتے ہیں سال بھر تک رگھلتے رہتے ہیں ایک ٹوٹھ برش کو تو گنڈا نہیں لگتا اور ایک نیم کا داتون میں کہہ رہا ہوں ہفتے بھر رگھو تو گنڈا لگتا تو اس لڑکے نے جانتے ہیں کیا جواب دیا سچ میں راجی بھائی ہمارا دیوان تو ایک دم اُلٹا ہو گیا تو میں نے کہا یہ دماغ تمہارا اُلٹا پتا ہے کتنے بنایا ٹیلی ویزن میں اس کو تم ٹیلی ویزن کہتے ہو تو میں اس کو ایڈیٹ باکس کہتا ہوں اور کیا ایڈیٹ سٹی دکھاتا ہے جانتے ہیں دو پتی پتنی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تھوڑی دیکھ کے بعد پتنی مو پھیر لیتی کہتی ہے کیسے کہوں ان کی ساس میں بھدبو آتی ہے تو اس کی سہیل ہی کہتی ہے چل میرے ساس دونوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر ساتھ کہتے ہیں ارے کالگیٹ کا سرچھا چکر تو اپنایا دیئی ساس میں بھدبو تو آئے گی پھر ان کے گھر میں کالگیٹ آ جاتا ہے ان کے مسٹر جن کی ساس میں بھدبو آتی ہے وہ کالگیٹ رکڑتے ہیں کالگیٹ رکڑنے کے بعد دکھاتے ہیں ان کی پتنی ان کے نزدیک آ جاتی ہے نیچے ایک لائن لکھتے ہیں دوریاں نزدیکیاں بنیں جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دو پتی پتنی اگر کالگیٹ ٹنگ کریں گے تو دور دور رہیں گے کالگیٹ کریں گے تب ہی نزدیک آئیں گے اب آپ مجھے بتائیے کہ اس سے بڑی ایڈیو سٹی کوئی دوسری ہو سکتی ہے بھارتی ہے سنسکرتی میں پتی پتنی کا رشتہ پرس پر پریم پرس پر وشواس پرس پر صدبھاو پٹکا ہوتا ہے ٹیلیویزن سکارا جنہیں کالگیٹ پیس پٹکا ہوا ہے اور اس لیے ہنڈرد پرسنٹ ایڈیو سٹی سے باہر آ جائیے فائدہ جانتے ہیں کیا ہوگا اگر آپ لمرہ کا داتن خریدیں ہم سب ایک سال میں کتنا پیسٹ خریدتے ہیں معلوم ہیں سارے دیش میں دو سو دھائی سو کروڑ روپے کا پیسٹ خریدہ جاتا سال بر اگر یہ دو سو دھائی سو کروڑ کا لمرہ کا داتن خریدنا شروع کر دیں تو اس دیش کے کتنے گریبوں کو کام مل جائے گا اور سب آپ کہیں گے راجی بھائی اگر ہم سب لمرہ کا داتن کرنا شروع کریں تو نیم کا جھاڑ تو ختم ہو جائے گا تب میں آپ کو ایک دوسرا فارمولا دے کے جا رہا ہوں کہ آپ کا جب جنم دن ہوتا ہے نا تو کیا کرتے ہیں کیک لے کے آتے ہیں ممبتی جلاتے ہیں پھر پھو 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 پھوک مار کے سب بجھاتے ہیں ہماری بھارتی یہ سنسکرتی میں دیپک کب بجھایا جاتا ہے جب کسی کی موت ہو جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں جنم دن پہ ہی دیپک بجھا رہے مانے مرنے کی تیاری کر رہا ہے تو آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ راجی بھائی جنم دن کیسے منائے تو اس کا ویس فارمولا میں آپ کو دیکھے جا رہا ہوں جب بھی آپ کا جنم دن آئے تو سنکل کریے کہ ہم ہمارے جنم دن پر ایک نیم کا جھاڑ لگائیں پیڑ لگائیں اور مان لیجئے آپ کے پچاس جنم دن آئے تو پچاس جھاڑ لگیں گے اور ایک نیم کا جھاڑ جب بن جاتا ہے تو سال بھر میں پندرے لاکھ روپے کی اوکسیزن دیتا ایک نیم کا جھاڑ تو ہم نے اگر پچاس نیم کے پیڑ لگائے اپنے ہر جنم دن پر تو پچاس انٹو پندرے لاکھ مانے کتنا کتنا کوئی ایک بولے نہیں سنائے دیا ایک کوئی ایک سینگل سارے ہم نے جو نیم کا جھاڑ لگایا اب میں اگر آپ سے ایسے کہوں کہ سارے سات کروڑ روپے دش کو دان کریے آپ کہیں گے ہیں نہیں ہمارے اور اگر میں یہ ایسے کہوں کہ سارے سات کروڑ روپے کی اوکسیزن دان کریے وہ ہم تک کر سکتے ہیں ایک ایک نیم کا جھاڑ لگائے تو آپ کے دش میں داتون کی بھرمار ہو جائے گی اور دھاتون کی بھرمار کے ساتھ اوکسیزن اتنی افرات میں ہو جائے گی کہ پریاورن کا پردوشن ایک جھٹکے سے ختم ہو جائے گا تو یہ بیس فورمولا ہے دھاتون کریں دھاتون کے لیے ایک نیم کا جھال لگائیں اور اپنے ہر جنم دن پر لگائیں ہندوستان کی یہ جو پریاورن کی سمسیہ ہے اس کا بھی سمانحان ہو جائے گا اور یہ جو دو سو دھائی سو کروڑ روپے برباد ہو جاتے ہیں ٹوٹ پیس خریبنے میں وہ بچ جائیں گے ان کے قوالیٹی کا بہت بڑا بھرم ہے لوگوں کو بہت بڑا بھرم یہ ہو گیا ہے کہ ویدیشی کمپنیوں کے مال میں قوالیٹی زیادہ ہے اس لیے لوگ اسے خریبتے ہیں میں آپ کو کئی ویدیشی کمپنیوں کے مال کی کیمیکل انیلیسس ریپورٹ پرستود کر سکتا ہوں جو ہم نے لیبوریٹری چیک کر آیا کوئی قوالیٹی نہیں ہے ان کے مال گھٹیا سے گھٹیا قوالیٹی کا مال وہ بیچ رہا ہے میں نام لے کے بتاؤں ایک امریکن کمپنی ہے جس کا نام ہے کالگیٹ پامولے ٹوٹ پیسٹ بیچتے ہیں میں لوگوں سے بہت بار پوچھتا ہوں آپ کالگیٹ کا ٹوٹ پیسٹ کیوں کرتے ہیں تو سب ایک ہی سور میں کہتے ہیں اس میں قوالیٹی ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں اچھا کیا قوالیٹی ہے تو کہتے ہیں اس میں جھاگ بہت بنتا تو پھر میں کہتا ہوں جھاگ تو رن میں بھی بنتا ہے ایریل میں بھی بنتا ہے جھاگ تو شیونگ کریم میں سب سے زیادہ بنتا ہے تو شیونگ کریم سے ہی دانت ساف کر لیا کرو اگر جھاگ ہی چاہیے تمہیں یہ پڑھے لکھے ہیں مورکھوں کے اتر ہیں بینا پڑھا لکھا آدمی ایسا اتر نہیں دے گا جو ایجوکیٹی ڈیٹی اٹھ ہے وہ اس طرح کا اور یہ اتر مجھے پتا ہی کہاں ملا ڈللی یونیورسٹی میں میں ایک لیکچر کر رہا تھا department of mathematics میں وہاں کے ایک پروفیسر نے اتر دیا کہ جو کالگیٹ میں بہت اچھی کوالیٹی ہے جھاگ بہت بنتا ہے تو میں نے کہا پروفیسر ساab آپ دینٹل کریم سے دانت کیوں نہیں ساف کر لیتے ہیں شیوین گی دانت کیوں نہیں ساف کر لیتے ہیں ایریل سے دانت کیوں نہیں ساف کر لیتے ہیں سب سے اعرض جھاگ تو اسی میں بنتا ہے تو یہ دم چھپ پروفیسر پھر اس نے مجھے کہا اچھا آپ ہی بتائیے quality کیا ہوتی ہے میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ mathematics کے پروفیسر ہو کے اگر یہ نہیں جانتے کہ quality کیا ہوتی ہے تو کیوں چلاتے ہیں کہ یہ quality ہوتی ہے جب معلوم ہی نہیں ہے تو کہو نا ہم کو نہیں معلوم quality کیا ہوتی ہے ہم تو بھگیعاپن دیکھ کے یہ سامان خرید لاتے میں نے ان کو سمجھایا کہ Colgate Toothpaste بنتا کس چیز سے ہے اس کی quality کیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے تھوڑا chemistry بھی جانتے تھے chemistry میں chemical ہوتا ہے اس کا نام ہے sodium laurel sulfate اس سے Colgate بنتا ہے کیونکہ sodium laurel sulfate ڈالے بینا کسی بھی tooth paste میں جھاگ پیدا نہیں ہو سکتا اور sodium laurel sulfate کا آپ دیکھ لیجئے آپ میں سے تھوڑے بھی chemistry پڑے ہوئے لوگ ہیں تو chemistry کی dictionary میں sodium laurel sulfate دیکھئے اس کے سامنے لکھا ہوا ہے poison جہر ہے 0.05 میلی گرام ماترہ میں شریر میں چلا جائے تو cancer کر دیتا ہے اور وہ Colgate میں بھرپور ماترہ میں ملایا جائے اور آپ کو ایک جان کری دوں امریکہ اور یوروک کے دیشوں میں Colgate جب بیچا جاتا ہے نا تو اس پر انگریجی بھاشا میں چھتاونی لکھنی پڑتی ہے Colgate کے paste جیسے بھارت میں cigarette کے packet پر لکھا رہتا ہے نا cigarette پینا سواستے کے لیے ہانکارک ہے ویسے امریکہ اور یوروپ میں Colgate کے ڈبے پر لکھا رہے تھا Colgate کرنا سواستے کے لیے آنے کا رہے لکھتے ہیں انگریجی میں میں بتاتا ہوں وہ کیا لکھتے ہیں وہ تین واقعے لکھتے ہیں پہلا لکھتے ہیں Colgate is injurious to hell سواستے کے لیے خطرناک ہے دوسرا واقعے لکھتے ہیں Please keep out this Colgate from the reach of the children below six years ماں نے چھے سال سے کم عمر کے بچے کو یہ پیسٹ نہیں دینا کیوں بچے چاٹ لیتے ہیں اس کو اور اس میں کینسر کرنے والا کیمیکل ہے اس لیے کہتے ہیں بچوں کو نہیں دینا یہ ٹوث پیس پھر آگے کے سینٹینس میں لکھتے ہیں In case of accidental ingestion Please contact immediately poison control center ماں نے گلتی سے کسی بچے نے Colgate کر لیا تو ترنت hospital لے کے جانا اس کو اتنا خطرناک ہے اور تیسرا سینٹینس لکھتے ہیں If you are an adult then take the paste on your brush only in peace size مطلب کیا ہے اگر آپ بڑے آدمی ہیں تو اپنے brush پر بلکل تھوڑی ماترہ میں چنے یا مٹر کے دانے سے آدھی ماترہ میں ہی Colgate لینا کیونکی car carcinogenic ہے cancerous اب جگہ امریکہ اور ایوروپ میں لکھتے ہیں کہ بلکل تھوڑی ایزی ماترہ میں Colgate لے برش پر بھارت میں ٹی وی پہ کیا پر بھر کے لینا اور دن میں تین تین بار لینا صغیر بھی کرنا جو پہر کو بھی جلدی مرنا اور انکا مہربی کمپنیو نے بیس بنایا اس میں بے ایمانی اور چالا کی پتہ یہ باہر تو نکل سکتا ہے انگر نہیں گھس پہ کیا ہے کہ پچھ سے دوائے تو نکل تو آئے گا اگر جانا نکل گیا تو واپس نہیں گھس سکتے آپ اس میں گھس سکتے اس کو برا بنا سکتے جلدی بھگلے ہاں میں اتنے ڈے ایمان لوگ ہیں اور اتنے شوشوں کھون ہیں یہ کیا آپ کا جادہ سے زیادہ پیسٹ خرچ جلدی سے جلدی پھر آپ کی گیر سے پیسا نکالا جائے اس طرح کے دھندے وہ کر رہے تو امریکہ یوروپ میں جو پال گیٹ کلوز آپ پیسو دن شریر کے لیے آنک آرہ پھر وہ ہندوستان میں کوالیٹی پروڈٹ کیش ہو سکتا جینا پتہ ہی پیسو پیسو ہی